کل اضم تیری کے لبائک سے نمٹنا اس وقت حکومت کی سب سے بڑی ترجی بن چکی ہے حکومت کی پوری مشین رویز جماعت سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے پنجاب میں کئی شہر اعتجاج کی وجہ سے متاثر ہے اور کل اضم تیری کے لبائک اب تک اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے اپنے اعلان پر ڈٹی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے کل اضم تیری کے لبائک سے دہشت گردوں کی طرح نمٹنے کا اعلان کیا گیا اعلان پر قوم سے خطاب متوقع ہے ذرائع کی مطابق وزیراعظم موجودہ صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے اور علماء کرام سے ملاقات کریں گے جبکہ آج باقاعدہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفرین جنرل فیض حمید نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کل اضم تیری کے لبائک سے متعلق بریفنگ دی اور یہ سارا کے سارا معاملہ ہوا ہماری صلی اللہ وفان کی وزیراعظم فواج شوئی صاحب موجود ہیں ان سے اس پر تفصیلی بات کریں گے فواج شوی صاحب بہت شکریہ فواج شوی صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ کنفیوزن پائی گئی جو بیانات مسلسل آتے رہے تین چار دن میں مگر آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ایک کٹیگوریکلی کیا ہے حکومت مذاکرات کرے گی ان سے یا پھر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ مان نہیں رہے ہیں کیا ایکزیکٹی فیصلہ ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہے مشکل صورتحال اس لیے ہے کہ ریاست کا یہ ماننا ہوگا اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آخر وقت تک یہ کوشش ہو کہ خون نہ بہیں اور سڑکوں کے اوپر جو تشدد ہے یا مارکوٹ ہے یا لڑائی ہے وہ نہ ہو ہم نے ابھی تک بھی بڑی کوشش کی ہے آپ دیکھیں کہ صرف یہ جو ابھی دھرنا ہے اس میں پانچ پولیس والے شہید ہو چکے ہیں ان چار سے زیادہ زخمی ہیں جس میں چودہ کرٹیکل ہیں آپ نے آج بھی جس طرح سے دی نیوز کا فرنٹ پیج آپ نے دیکھا کلیجہ باہر کو آتا ہے جس قسم کا جو اس وقت ایٹراسٹیز ہیں جس قسم کا ظلم ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا پولیس کے ساتھ لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اس کے باوجود میں بہت سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی پولیس کو لائی انفورسمنٹ کو بہت سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ابھی تک اور ابھی تک ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے اور یہ ظاہر ہے کہ ہم آوائیڈ کرنا چاہیں گے آخر تک اب اس کے لیے دو حکمت عملیاں ہیں ایک حکمت عملی تو یہ ہے کہ آپ مذاکرات کرتے ہیں جو مذاکرات آپ دو مہینے سے کر رہے ہیں اور آپ آپ کہہ رہے ہیں اور مذاکرات اس پہ ہو رہے ہیں کہ آپ سڑکیں غالی کریں اور دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ قطعی طور کے اوپر ایک حد سے آگے معاملہ نہیں بڑھنے دیں گے اب آپریشنل جو سٹریٹیجی ہے وہ تو ظاہر ہے جو کمانڈرز ہیں موقعے کے اوپر وہ انہوں نے ترتیب دینی ہے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی طور کے اوپر بھی اس معاملے کو کوشش کریں گے امن سے حل ہو نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اب کتنی دیر تک اس کو برداشت کریں مفاجی صاحب جب حل ہو تو کس نویت کا حل ہو کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے دوہزار سترہ سے یہ لوگ آ رہے ہیں کہ ہر حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ یہ واپس چلے جائیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر آ جاتے ہیں کل بھی ہم نے جب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے پوچھا کہ کیا گارنٹی ساتھی دفعہ نہیں آئیں گے انہوں نے کہا آپ تو چلے جائیں ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں آپ نے راستہ دیکھا واہ پھر آ جائیں تو یہ تو سولیشن نہ ہوا کہ وہ گھر چلے جائیں اور پھر وہ واپس آ جائیں میادی جو سمجھئے کہ جو ہماری خامی رہی ہے ہسٹری میں وہ ہے ہی یہ کہ جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ہمارے جو ادارے ہیں جو ہماری جو منسٹریز ہیں جنہوں نے اس زمر میں کام کرنا ہوتا ہے وہ فائر فائٹنگ میں ہی زیادہ تر لگے رہتے ہیں وہ اتویر مدد پولیسٹریز ہماری بنتی نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اور یہ تو خیر ایک یونیک کیس ہے پاکستان میں کبھی بھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر اس طرح کی بلیکٹنڈ پولیٹکس کریں انہوں نے تو یہ ایک بالکل ہی حد کروس کی ہے میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اور جس ہمارا دیکھیں پاکستان ستانوے فیصد وہ مسلمانوں کا ملک ہے جس میں لوگوں کو اپنے عقیدوں کے اوپر اب گوائیاں دینا پڑ رہی ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا عقیدہ اس طرح گیا ہے اور نہیں نہیں ہم بالکل مسلمان ہیں یعنی سرٹیفیکیشن مسلمانوں کی انہوں نے لے لیے یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فتنہ پرور چیز ہے اور اس سے پوری سوسائٹی ڈوائیڈ ہو رہی ہے اور دیکھیں عمران خان کے کوئی حق میں ہو مخالف ہو اس میں کوئی شبہ نہیں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے جس طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کے جس طریقے سے انہوں نے جس طرح سے یہ چیز کو اڈاپٹ کیا ہے وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے کیا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نام کو بجائے اس کے کہ جو رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کو متنازع یہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کے ہوئی یہ ایک تنازع میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل ناقابل قبول ہے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ علماء کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا موقف جو ہے جو وہ پرائیوٹلی ایکسپریس کر رہے ہیں اس کو پبلکلی ایکسپریس کرنا چاہیے مجھے صاحب مگر جو ریاست کی رٹ ہے ظاہرہ اگر علماء اپنا موقف دے بھی دیں تو اس کے بعد بھی ریاست کو تو اپنی رٹ خود اسٹیبلش کرنی پڑے گی جیسے پرسوں جب آپ نے بات کی اور کابینہ کی جلاس کے بات کی تو صاف نظر آیا کہ جی اب کابینہ کا فیصلہ ہے اور اس سے پہلے آپ نے حوالہ بھی دیا تھا کہ جی آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ڈی جائے سائی کی بھی ملاقات ہوئی کہ ایک ریاست نے اب فیصلہ کیا ہے کہ رٹ اسٹیبلش کی جائے گی یہ ایک اسکریت پسند تنظیم ہے ان سے اسکریت پسند تنظیموں کی طرح نمٹا جائے گا پھر آپ نے ٹوئیچ بھی اسی طریقے سے کیے مگر کل رات ہمارے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہوگی اور آپ کے ویاد پر انہوں نے معافی مانگ لی اور کہا ہم ان کی فرانسیسی سفیر کے علاوہ ساری باتیں ماننے کو تیار ہے تو وہ غلطی سے آپ نے کہہ دی تھی بات نہیں میرا نکال شیخ صاحب کا میٹنگ میں جو موقف ہوتا ہے وہ بلکل وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے پبلی کے لیے لیا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کو ایک کالدم تحریک قرار دینے کی جو سمری ہے وہ تو خود انٹیریر منسٹری کی ہے تو ظاہر ہے شیخ صاحب کیسے کوئی بھی اس کو کیبنٹ کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کوئی بھی اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ہم نے اس کو کالدم جماعت قرار دی دیا ہے اور اس کے ایک رپرکشنگ ہیں جب ایک جماعت کو آپ تیررزم ایکٹ کے تحت کالدم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کنسلر کرتے ہیں کہ وہ ایک تسکریت پسند جماعت ہے اس سے آپ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے ابھی تک دیکھئے جس طرح سے میں نے آپ کو ارس کیا گیارہ اب تک ان فسادات میں جو پہلے اور اب گیارہ پولیس والے شہید ہو چکے ہیں سات سو پہلے زخمی ہوئے تھے انچاس اب زخمی ہوئے ہیں چودہ کرٹیکل ہیں اب یہ دیکھئے یہ جماعت جو اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی آپ ان کو کیا کہیں گے جو اس سے پہلے احتجاج تو سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں ایک بیانیاں ہوتا ہے ایک ناریٹیو ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے تماشی نہیں لگتے جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور دوسرا بات پہ اشارتیں آپ اس کا بھی انیلائز کریں گے کہ جو ان کے مطالبے ہیں مطلب وہ کیا مطالبے ہیں مجھے آپ بتائیے اس میں ابھی تک تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آخر اس ملک میں ابھی تک جو ہے ہمیں سعید رجوی صاحب کو اگر رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہمارے ہاں قانون ہے ہمارے ہاں آئین ہے عمران خان کو بادشاہ تو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ حکومت سے کیسے کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو اگر فرنچ امبیسگر کا معاملہ تھا انہوں نے کہا پارلیمان میں رکھے ہم نے پارلیمنٹ میں رکھ دیا پارلیمان جو ہے وہ اس کے اوپر کروائی کریا یہ تو دیکھیں آئیڈیا رکھنا ہر ایک کا کوئی حق ہے کوئی کہے فرانس سے تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آپ ڈنڈا لے کے ریاست کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ اس طرح سے کریں گے اس طرح پر پوری اور پھر آپ پوری دنیا جب بھی ہم فیٹ اپ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں کچھ اکوانومی میں تھوڑی بہتری آ رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا تماشے شروع ہو جاتا ہے پھر ہم پوری دنیا کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہر صرف حکومت یہ کہا نہیں ہے ہر طبقہ فکر کو اپنا کردار آتا ہے مگر آپ نے چاہتے ہیں جن کے مطالبات ہیں اب کل تک بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام اگر وہ واپس سے لے جائیں تو تمام مطالبات ماننے کو تیار ہیں سوائے فرانسیسی سفیر والا مطالبہ اب ان مطالبات میں تو یہ شامل ہے کہ ساد رزوی کو رہا کرو کل ادم کرنے کا فیصلہ واپس لو تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ تو عدالتوں کا کام ہے مگر شیخ رشید صاحب تو یہ کمیٹمنٹ بار بار دے رہے ہیں کہ جی اس کے علاوہ باقی سارے مطالبات آپ کے ماننے کو تیار ہیں آپ واپس جائیں شیخ رشید صاحب ہوں وزیراعظم صاحب ہوں میں ہوں یا اور بھی کوئی کابینہ کا فرد ہو ہم منارکی میں نہیں ہیں یہاں پہ کانسٹیوشن ہے پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھنی ہیں ہم اعلان جو ہے وہ عدالت بن کہ ہم یہ تو نہیں ہے کہ عدالت بھی ہم ہے اور ایڈنسٹیشن بھی ہم ہے ہم کوئی یا کوئی ملک میں ماشیل ناؤد نافذ نہیں ہے کہ جہاں پہ پروکلمیشن کے ذریعے چیزیں چلتی ہوں شیخ رشید صاحب ہوں میں ہوں ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی کوئی بات کرنی ہے اور کمیٹمنٹ کرنی ہے اسے باہر تو ہم نہیں کر سکتے اور جو کوئی اس پہ بلیو بھی کرے گا یا بات بھی کرے گا کہ آئین اور قانون سے بالہ تر ہو کہ ہم بات کریں گے وہ پھر ظاہر ہے بات میں آپ پوری بھی نہیں کر سکتے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھا جائے کہ یہ اب انڈیویجول آ رہا نہیں ہے کیونکہ کل کے بعد یہ کنفیوزن ہو گئی ہے کہ انڈیویجول رائے تو نہیں آ رہی ہوتی ہے آپ حکومتی بات کر رہے ہیں اور یہ حکومت کا بیانی آئے کہ ساد رزوی کو ہم حکومت کے طور پر معاہدے کے تحت نہیں رہا کر سکتے کردم جماعت کرنے کا فیصلہ ہم نہیں اس طریقے سے واپس لے لیں گے اگر یہ واپس چلے بھی جائے اپنے گھروں کو اس وقت تو بات چیت صرف یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ لوگ گھروں کو واپس چلے گئے اس کے بعد اگلے رہلے میں بات چیت ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اور دوبارہ جسٹ ٹو ایکسپلین ہم جو بھی کام کریں گے وہ اپنے ذابطہ کار میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں آئین اور قانون سے باہر جانے کا ہمارے پاس سکتے آر ہی نہیں اور فرچوی صاحب اس کا پرمنٹ سولیشن کے لئے کیا کر رہے ہیں کیونکہ بہت ہی آلہ سطحی جلاس تھا چلے گا ہے واپس پھر نہیں آئیں گے اس کے لئے کیا ہوگا کیونکہ یہی اسٹرائیڈجی آتا ہے حکومتوں کی نظر آئیے پچھلے چار سال میں بس چلے جائیں وہ پھر کوئی نیشو پکڑ کے آ جاتے ہیں پھر آ جائیں گے یہ جو آپ کر رہے ہیں پہلے بھی دیکھیں بڑی دفعہ بات ہوئی ہوئی کہ جی اس طرح سے ہم نے نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا ہم نے کہا کہ ہم لوگ جو انڈیویجیل گروپس ہیں ان کو ہم مسلح نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں کریں گے بٹن پورچنیٹلی ہمارا جو ایک میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کئی بیٹے ہوئے ہیں مثلا اگر آپ برٹش شہرہ کے آ رورل جو ہماری ایڈمیسٹریشن تھی اس کے تین بڑے آفیسز تھے وہ نمبردار تھا چوکی دار تھا تھانے دار تھا یہ مقامی آفیسز تھے ہم نے وہ ادارے بیٹھ گئے ہیں اب ان کا پتے نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اس کے بعد جو اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں میجسٹریسی کا سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ایک ریاست کا ایک کنٹرول ہونا چاہیے لوکل کنٹرول ہونا چاہیے وہ بڑا متاثر ہے رہی سے ہی کاظر اٹھارویں ترمیم میں آ کے کہ وہ پوری ہوگی ہے اس کی کوئی بیچھ رہی نہیں ملتا کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے کس کی کیا زمداری ہے سو یہ ہماری کمپلیکسٹیز ہیں سسٹم کی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں تو بہت عرصے سے یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمیں بڑے ریفارمز کی طرف بڑھنا چاہیے یہاں پر جو پولیٹیشنز بھی ہیں ہمارے ان کو بھی اپنے قدموں سے آگے کی سوچنی چاہیے اور ایک نظام کے اوپر ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی طرف ہم بڑھیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ لوگ جب واپس چلے جائیں گے یا چلے جائیں گے تو کیا ثبوت ہے کہ کوئی اور نہیں کھڑا ہو جائے گا سو جب تک ریاست اپنی رٹ کو اپنی جو ایتھارٹی ہے اس کو اسی طرح سے ریسیڈ ہونے کی اجازت دیتی رہے گی اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے اور ہمیں اور ملک کو یہ نقصان ہوتا رہے گا سب تو جو قردم قرار دیا گیا تھا جب اور آپ درست کرنٹی ایر منسٹری کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تو کہا تھا انہوں نے کہ اب ہم ریفرنس بھیجیں گے اور ان کی تحلیل کی طرف جائیں گے مگر وہ معاملہ ہوا نہیں تحلیل کی طرف نہیں گئے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی نہیں بھیجا گیا اس لیے وہ آج بھی الیکشن لڑ لیتے ہیں تو اب کم از کم ریاست آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی حکومت یہ پنجاب حکومت نے ریفرنس بھیجنا ہے اور پنجاب حکومت میں سے میری بھی بات ہوئی تھی اور ہم نے یہی ٹیک کیا تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ جلد جلد جانا چاہیے لیکن وہ کچھ وجہات کی بنا کے اوپر وہ کچھ جو ہے وہ ڈیلے ہوا اور تھوڑا صاحب میں یہاں پہ یہ بھی شازیب کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہر بات حکومت کا ایک اپنا کام ہے باقی داروں کا بھی تو کچھ فرض ہے نا اب آپ دیکھیں پیبلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کی الیکشن کمیشن تحقیقات کر رہا ہے لیکن طریقے لباک کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے کیا الیکشن کمیشن کا یہ فرض نہیں ہے دیکھنا کہ جس طریقے سے وہ ریجسٹر ہوئی کہ ایک شراختی کارڈ جو پاکستان کا رائشی بھی نہیں ہے دبای یا کہیں پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کے نے آ کے جو ہے وہ پارٹی ریجسٹر کرالی اس کی فنڈنگ کی تحقیقات کیوں نہیں الیکشن کمیشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے یہ جو ابھی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے لاہور میں یا کئی وہ نہیں دیکھ رہے کہ طریقے لباک کیا کر رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہوا تو ہر ادارے کو اپنا روڈ ادا کرنا چاہیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہر کام میں ہم یہ کہیں کہ فوج نے اور پولیس نے اور یہ انہوں نے لے کے لاتی لے گی جڑ جانا ہے باقی اداروں کو بھی اپنی جو اختیارات ہیں اور اپنا جو ملک ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بھائی صاحب ظاہر جن حالات میں یہ ریجسٹر ہوئے تھے وہ دوہزار سترہ میں وہ حالات ہمیں یاد ہے کہ کس قسم کے حالات تھے سیاسی جماعتوں کی بھی ان کو سپورٹ حاصل تھی اب جو حالات ہیں اس میں ظاہر آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے فنڈنگ کا وہ نونلی گئی ہے پیپس پارٹی کے خلاف اور نونلی کے خلاف آپ گئے ہیں تو کیا ان کے خلاف حکومت جائے گی الیکشن کمیشن میں پرڈیشن لے کے اور سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس بھیجا جائے گا اب یہ منطق کی اجاب تک اس بات کو پوچھایا جائے گا کیونکہ پھر مذاکرات کے تحت ایسا نہ اور یہ معاملات پھر پیچھے رہے جائیں کیونکہ چودہ اپریل کو اراؤنس کیا تھا شیخ رشی صاحب نے کہ پابندی لگے گی اور قرارداد نہیں آئے گی اور دویس اپریل کو انہی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے اسیمبلی میں قرارداد لے آئے تھے نہیں تو شاید پرابلم نہیں ہے نا مذاکرات آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں آپ نے معاہدے تو طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں اور جو ایک انٹرنیشنلی ڈیکلیرڈ جو ہے وہ ٹی ریسٹ آرگنازیشن ہے مذاکرات تو آپ کرتے ہیں اس لیے کہ ایک امن بہال کرنا ہوتا ہے آپ نے اس آرڈر جو ہے وہ لے کے آنا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ وہ حیرت یا نویت تو تبدیل نہیں ہو جاتی مذاکرات کرنے میں تو پرابلم نہیں ہے پرابلم جو ہے جس طرح آپ نے پہلی طرف جو اشارہ کیا ایک کمپریہنسیو سٹیٹیجی کی ضرورت ہے اور میری نظر میں حکومت کے ساتھ باقی اداروں کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں ہر چیز جو ہے اب مثلا علماء کرام کا اپنا رول ہے میڈیا کا اپنا رول ہے الیکشن کمیشن کا اپنا رول ہے عدالتوں کا اپنا رول ہے یہ سمام اداروں کو یہ ملک جو ہے وہ صرف کوئی فیڈل کیابنٹ کے لوگوں کا تو نہیں ہے نا ملک تو جو بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کا اور یہ ملک کا مسئلہ ہے کا مسئلہ ہے یہ کسی انڈویجول کا عمران خان کا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے عمران خان نے تو آج بھی یہ کہا کہ دیکھئے یہ میں کوئی اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے میں پاکستان کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کے جو ہے اس کے شدید نقصان پہنچے گا سو وزیراعظم اپنی ذات کا نہیں سوچ رہے یہ کیابنٹ اپنی ذات کا نہیں سوچ رہی ملک کا سوچ رہی اس طرح سے باقی داروں کو بھی ملک کا سوچنا چاہیے اور مذاکرات بلکل آپ جو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قلعہ دم تجزیموں کے ساتھ کی ہیں مگر مذاکرات کے نتیجے میں اگر ریاست سرنڈر کرے اس میں مسئلہ ہے جس ان کی ہمیشہ جیت ہوئی ہے پہلے وزیر قانون کا پہلی دفعہ استیفہ لے کے چلے گئے تھے پھر یہ جو آپ کے لیے ایک مہاہدہ مسئلہ بنا سولہ نومبر دوہزار بیس کو اس میں اصل میں حکومت نے کمٹ کر لیا کہ حکومت فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی یہ سرنڈر ہے پھر بیس اپریل کو اس سرنڈر کے تحت اگریمنٹ کر لیا شیخ رشید صاحب نے کہ ہاں پارلیمنٹ میں قرارداد لے کے جائیں گے جو کہ لے کے گئے جس کی وجہ سے یہ طاقتور ترین ہوتے چلے گئے لیکن حکومت نے ایک اور اس معاہدے کہ جو حام شرط تھی وہ یہ تھی کہ یہ احتجاج نہیں کریں گے یہ باپس جائیں گے انہوں نے تو اپنے حصے کا معاہدہ کبھی برا ہی نہیں کیا سو حمدے تو جو معاہدہ تھا جو یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے جائیں تو پارلیمنٹ میں لے کے تو چلے گئے پارلیمنٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کرے گی آپ اس کو ڈنڈے کے زور پر نہیں کرا سکتے ابھی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک سیچویشن بن جاتی ہے نا آپ پانچ چہزار بندہ جو ہے وہ جمع ہو گیا اب اس پانچ چہزار بندے کو جو ہے وہ آگے آپ کے اوپر آکے حملے کر رہا ہے ہماری کملاک جلا رہا ہے پولیس والوں کو شہید کر رہا ہے لائن فورسمنٹ ہے جیسے اب آپ آگے سے رییکٹ کریں گے تو ظاہر ہے آپ فورس یوز کریں گے فورس یوز کریں گے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے تو وہ مر جائیں گے تو پھر آپ پھر جو ہے حکومت کے اوپر آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا لان مسجد آپ کے سامنے پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آخری حد تک وائلنس جو ہے وہ آوائیڈ ہو تاکہ ایک جو ہے وہ سینٹیٹی پر قرار رہے لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ اتنا ہی گروپ جس طریقے سے یہ سمجھ رہے ہیں اگر آپ بلکل ہی آہ سمجھیں گے کہ نہیں حکومت کی تو کوئی حیثیت ہوگا تو پھر رییکٹ ہوگا اور پھر رییکشن ہوگا اس کے بعد پھر دیکھیں گے پھر تو ایک رییکشن ہے اور یہ مجھے بتائیں گا کہ جو سونہ نومبر دوہزار بیس کا معاہدہ ہے جس پر اس وقت کے وزیر داخلہ برگیڈیا رجاج شاہ کے اور پھر نور اللہ قادری کے دستخط ہیں کیا وزیراعظم کو بتائے بغیر ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت آپ بھی کابینہ کا حصہ تھے فیصل مارڈر صاحب کہہ رہے میں کابینہ کا حصہ تھا وزیراعظم کو بتائے بغیر انہوں نے سارا ڈسمیس کر دیتے ہیں لیکن جو معاہدہ تھا اس میں تو مندرامت بھی ہو گیا میں نے اس معاہدے میں کیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے گے اس کے بعد اس معاہدے میں یہ تھا کہ وہ جو جن کی اوپر کیسز نہیں ہیں وہ رہا ہوں گے وہ سارے رہا ہو گئے اور اس معاہدے میں کیا ایسا نقطہ تھا جو انکلیمنٹ نہیں ہوگا حکومت اپنا زفیر فرانس میں تائنات نہیں کرے گی فرانس کی مسنوات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا ایسا کوئی اس معاہدے میں یہ بات نہیں تھا یہ تو خواہشیں تھیں نا اس معاہدے میں کچھ ایسا نہیں تھا اور سب تو میرے حال اس میں دستخط ہیں دو حکومتی وزراء کے اب اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ معاہدہ نہ ہوتا تو بہتر تھا اس معاہدے کی وجہ سے زیادہ پرابلمز ہی ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیچوئیشن بن جاتی ہے نا لوگ ہیں باہر ان کو آپ نے ان کی جانے بھی بچانی ہے آپ نے وائلنز بھی گام کرنا ہے تو آپ پھر کیا کریں گے آپ اس کے بعد کوشش کریں گے کہ کسی جان چھٹے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب وہ جان چھٹ گی تو اس کے بعد جو آپ نے اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سیچوئیشن جو ہے وہ دوبارہ کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ دس is I mean something that I would say کہ پاکستان کو ایک وحیسیت ریاست سوچ رہا ہوگا اس طرح تو معاملاتیں بدنامی ہوتی ہے پوری دنیا میں ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے پاکستان کے اس حیثیت کو لے کے چیزوں کو لے کے جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا ٹویس دیتا ہے آپ کا دشمن ملک جو ہے وہ اس کو ٹویس دیتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں پچھل دفعہ جب ہوا تھا پیلتیس لاکھ ٹویٹس تو جو ہے وہ صرف ہندوستان چین کے حق میں ہو گئی ہندوستان چین کا اس طرح کا کیا تعلق تھا لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پتہ چل دیکھ کہ آج لیڈی آئے سائیڈ ہیں کافی ایسی باتیں بھی وہاں پہ ہوئیں جو ظاہر ہے کہ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں ہوئی لیکن یہ ہوتا ہے پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بلکل آخر میں پھر یہ سمجھا جائے کیونکہ ملک کی سیاسی اور اسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ جو یہ بار بار حکومتی اور ریاست ریٹ کو چیلنج کر دیا جاتا ہے آکے پولیس والے شہید کر دیے جاتے ہیں پولیس کی طرف سے بھی پنجاب پولیس کی طرف سے متعدد دفعہ ریپورٹ ہوا کہ ان کے بہت تحفظات ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے اور اس کے بعد پھر کچھ کاروائی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا یہ کم از کم فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ان کو آئندہ نہیں زیادہ دی جائے گی یہ عوام کو کانفیڈنس دیا جائے کانفیڈنس جو ہے وہ عوام کو کانفیڈنس بھی دیا جائے گا سیاسی اسکری قیادت اس معاملے کے اوپر بلکل ایک ہے کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں ہیں کہ ہماری جو بھی تمام ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے حل کرنا ہے اب اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم مذاکرات کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اس کے زیادہ اپنی دوسری تیاری بھی پوری مکمل کی ہوئی ہے اگر یہ ادھر سے نہیں ہوں گے تو پھر ادھر سے ہوں گے اب کوشش یہ ہے کہ مذاکرات سے کچھ امن امان سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ دوسری طرف جانا پڑے گا جو ہم اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہم اوائیڈ کرنا چاہتے لیکن اگر کرنا پڑے گا تو پھر کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ اس طرح سے دنیا میں پاکستان کی حیثیت متاثر ہو رہی ہے پاکستان کی قوم کا وقار متاثر ہو رہا ہے اور حکومت انڈرمائن ہو رہی ہے آئین اور قانون انڈرمائن ہو رہا ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتے ہیں بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاق فعال چوئی صاحب کی تفصیلی گفتو کو آپ نے اس حوالے سے سنی ہے پرگرام ایک بریکش عامل کرتے ہیں آہم کو بے بات کریں آپ سے کچھ دیر پہلے پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا ہے اور جو میچ ابھی سے آپ نے دیکھا جو اور آپ نے دیکھا بارہ بولوں پر چوبیس رنس چاہیے تھے آصیف علی جنہوں نے نیزولینڈ کے خلاف پاکستان کو میچ جتوایا انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے خلاف بھی میچ جتوا دیا ہے ایک اوور میں ہی چوبیس رنس بنا لیے بارہ بولوں پر چوبیس رنس چاہیے تھے پورا اوور بچ گیا کیونکہ چار چھکے آصیف علی نے ایک ہی اوور میں لگائے اور اس کے بعد پاکستان میچ جیت گیا ہے ایک سوارتالیس رنس جیتنے کے لیے چاہیے تھے انیس اوورس میں ایک سو اٹالیس رنس پاکستان نے بنا لیا ہے اور آسیف علی کے شاندار چار چھکے آخر میں پاکستان کی جیت کا بائیس بنے ہیں لگ رہا تھا کہ میچ بری طریقے سے پھنس گیا ہے پاکستان نے کیا غلط کیا کی کیا معاملہ ہوا یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے مگر آسیف علی کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے شاندار چار چھکوں کی وجہ سے پاکستان میچ جیت گیا ہے نیوزلینڈ کے خلاف آسیف علی نے جتوایا ایک دفعہ پھر آسیف علی کام آئے ہیں جن کے سیلیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے زبردست کھیلے ہمارے پاس پینل بھی سب پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں انزی بھائی موجود ہیں مشتاق بھائی موجود ہیں سکو بھائی اور شویب اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان چاروں سے پاکستان کی جیت پر بات کریں گے انزی بھائی سب سے پہلے آپ سے میچ پھز گیا ہم برا کھیلے یہ افغانیستان اچھا کھیلا اور آسیف علی نے جو شاندار چار چھکے مارے چار بالوں پر بارہ پہ چوبیس چھے بالے بھی بچ گئی پاکستان جیت بھی گیا کیا کہیں گے شازے بھائی اگر پہلے بیٹنگ کی بات کی جائے نا تو آسیف علی کو کریڈٹ جانا چاہیے یہ کوئی پلیننگ نہیں تھی کہ لاس دو اوورو میں بارہ کی ایفریج لے کے آپ آگئے تو یہ میرے خیال میں ہماری بیٹنگ کی جو انسی پلیننگ تھی وہ فیل ہو گئی کریڈٹ آسیف علی کو جانا چاہیے کہ جس نے ایک اور میں چار چھکے مار کے جو سارا پریشر تھا وہ ختم کر دیا اور پاکستان جیت گیا لیکن میں پاکستان کی بیٹنگ میں کہ اگر ہم اغوانستان کے خلاف ایک سو اٹالیس رنس چیز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ ہمیں اس سے بہتر چیز کرنا چاہیے تھا ہماری بیٹنگ کی پلیننگ اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی کہ ہم جس طرح کھیل رہے تھے وکٹے بھی ہمارے ہاتھ میں تھی سارے سیک کھیل رہے تھے اوپر والے بیٹسمن لیکن پھر بھی ایویچ دس سے اوپر چلی گئی تو میرے خیال میں کہ یہاں لی پلیننگ صحیح نہیں تھی کہ بابا رازم نے پچاس کیا ہے لیکن سنتالیس اٹالیس بولوں پہ کیا ہے میرے خیال میں زیادہ بولنے نہیں ہیں پاکستان کو اپنی بیٹنگ کے متعلق ہے نا سوچنا پڑے گا کیونکہ جی میڈل آرڈر میں حفیظ کے متعلق بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا لیکن وہ اتنے اچھے ٹچ میں نظر نہیں آرہا وہ اس لیے کہ اگلے دو میچ خلقے ہیں لیکن جس طرح انسان فارم میں ہوتا ہے نا تو سامنے ٹیم کون سی ہے اگر بال آپ کے بیٹ پہ آ رہی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کون ہے اگر آپ آؤٹ آف فارم ہیں تو چھوٹی ٹیم بھی آپ کو مشکل ڈالتی ہے تو یہ پاکستان میچ جیت تو گیا ہے لیکن مجھے پاکستان کی بیٹنگ میں تھوڑا سا کنسن نظر آیا ہے بالنگ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بالنگ پاکستان نے بہت اچھی کی ہے لیکن بیٹنگ میں جس طرح پاکستان چیز کر رہا ہے تو ابھی پاکستان پہ والا پریشت نہیں تھا کہ جس طرح کرنچ میچ کا ہونا چاہیے کیونکہ اگر پاکستان خدا نہ خاصتہ ہار بھی جاتا تو پاکستان پہ اتنا پریشت نہیں آنا تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان کی بیٹنگ یا نہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنی بیٹنگ میں اور ایمپرویمنٹ لے کے آنی پڑے گی اسنا پلان تھوڑا چینج کرنا پڑے گا شویب بھائی آپ کیا کہیے گا آصیف نے کمال کر دیا پچھلے میچ میں بھی کمال کیا نیزلینڈ سے جتوا دیا وہ بھی زیادہ ٹوٹل نہیں تھا آج ایک سوٹالیس چیز کر رہے تھے بارہ پہ چوبیس اور ایک ہی اوور میٹ چار چکے بار کے آصیف ولی نے جتوا دیا مگر پاکستان کی اوورال پرفارمنس آپ کیا کہیں گے شویب بھائی یہ آصیف بہت چا کھیلا ہے اور آپ کے لئے سیونگ گریس بنتا رہتا ہے ہر میچ میں وہ یہ وائی پلیئر دی ٹوینٹی کا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا پلیئر ہے اور انپورچنیٹلی ہم نے ان کو یوٹلائز نہیں کیا اور اندر بار کرتے رہے ان کو پلاکسی ہی ہے لیکن انہوں نے اپنا لوا بنوایا اور یہ بتایا کہ پاکستان کے بہت ہی اچھے ٹوینٹی فورمیٹ کے بیٹرین ہے اور آپ ان پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں آج انہوں نے پھر کر کے دکھایا اور میں یہ دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ جب تک آصیف ہے تیچھے تو آپ کے دس کی اوور جو یہ بارہ کی ہو یا بارہ کی اوور جو وہ کر دیں گے پورا تو کچھ سے کہا تین چکے مر لیں گے میں کہا چار مار لیں گے لیکن آپ گھرائیے نہیں بس شبے میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں آصیف علی کے گھر کے باہر ہمارے نمائند احمد موجود ہیں ذرا وہاں کیا سما ہے لگا تار دوسرا میچ جتایا ہے چار چکے مار کے جتایا ہے جی احمد جی بلکل جی بھارت کے بعد نیوزیلینڈ اور پھر اب جو ہے غانستان کے خلاف پاکستان کی جیت پر یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے جوشت جذبے سے دلچسپ میچ دیکھا جا رہا ہے اور جیسے ہی آصیف علی نے یہاں پر چھکے لگانے شروع کیے تو یہاں پر جوش و غروش عروج پر پہنچ گیا اور اس وقت یہاں پر چشن کا سسلہ جاری ہے جہاں پر جو آصیف علی کے در کے باہر اس کی فیملی کے ممران ہے قزن ہے اور اہرے علاقہ وہ جب وہ ہیں نارے بازی کا سسلہ جاری ہے یہاں پر آتا ہی بازی کی گئی ہے اور یہاں پر آئیس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ناظر بازی کا سسلہ جاری ہے اور آتا ہی بازی کی گئی ہے تمام لوگ جو ہیں وہ انتہائی خوش ہے اور امیت سے شروع سے ہی کہ پاکستان یہ میہ جیتے گا اور تیسری جو جیت ملی ہے پاکستان کو تو اس کو برپور طریقے سے سیلیبریٹ کانے کا سسلہ یہاں پر جاری ہے آماد یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے چار چھکے مار دیں گے آصیف اور جو ایک ایک چھکا تھا اس پر کیا جز بات تھے لوگوں کے جی آصیف علی جیسے ہی کھیلنے کے لیے پہنچئے تو یہاں پر نارے بازی کا سسلہ شروع ہو گیا تھا اور یہاں پر بقائدہ طور پر پہلے ہی دانے لگانے شروع کر دیئے تھے کہ چھکا مارو چھکا مارو اور جیسے پہلے چھکا مارا تو پھر دوسرے چھکے کی فرمایش یہاں پر شروع ہو گیا اور اس طرح یہ سسلہ جاری رہا اور یہاں پر تو شائقیت ہے وہ پورا امید تھے اور آصیف علی اور کی امید پر پورے امید ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو چو گروش کا مجھے رکھے گا آصیف علی بات کر رہے ہیں آصیف علی کے کیا تفسرہ ہے کیا کومیٹ ہے وہ جا چکے ہیں بات کر کے شویب بھائی ہم کہیں نہ کہیں برا کھیلے افغانستان بہت زیادہ اچھا کھیلا جو بارہ بال پر چوبیس رن تک کی نوبت آگئی تھی چوبتہ میں لیکن ہمارے بھائی بھائیوں سے ہی آرہے ہیں اور میں نے تلو بھی کہا تھا کہ ان کی مچورٹی اگیسٹ آر ان کی مچورٹی ہمارے مچورٹی کے خلاف تکرائے گی اور پاکستان میں یہ پروف کر دیا کہ ان کی بولنگ پاکستان کی بولنگ موٹس پرگیر ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اخوانستان میں میک پکانے کرشش کی اور اچھی تیم ہے اگر ان کی بیٹنگ میں مچورٹی آگئے تو وہ پاکستان کیلئے مشیبت بنتکتے ہیں لیکن اب خطرہ جو سارا کے سارا مجھے نظر آرہا ہے وہ اندوستان کیلئے میں آپ کو پرڈک کر رہا ہوں کہ یہ شاید اندوستان کو مار جائیں اور کوئی پتہ نہیں کہ ٹاؤس ہیت کی اگر یہ پاکستان کو دعوت نہ دیتے تو شاید اس ریزلٹ کو چھوٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن انفورشنٹلی اتنے مچور اور اگر پاکستان کو پہلے بہتنگ کرنے کا بہتنگ دے دیتے تو شاید سیجن بہت فرق بہت سکتی لیکن مجھتاک بھائی آپ کیا کہیں گے عاصف علی نے تو کمال کر دیا مگر اوورال کیا افغانستان بہت اچھا کھیل رہا تھا یا ہم نے برا کھیلا ہے بیٹنگ ہم نے اچھی نہیں کی ہے مشتاک بھائی مجھتاک بھائی کو عواز جاری ہے باری سکو بھائی آپ کو عواز آ رہی ہے ہاں اب آئیے جی سکو بھائی آپ بتائے گا پھر مشتاک احمد صاحب کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں کیا کہیے گا عاصف علی نے تو کمال کر دیا مگر اوورال پرفارمنس دیکھیں ابھی یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو کبھی صحیح یوٹیلائز نہیں کیا تو یہ بات غلط ہے عاصف علی کو ہم نے نو دس میچ لگاتار ایک ساتھ دیئے ان کی بیڈ لکھ ہو گئی انہوں نے وہاں پرفارمنس نہیں کیا مگر موقع پہ آ کر جب ان کو دوبارہ موقع ملا یہ ایک اچھے پلئیر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس کو دوبارہ چانس مل جائے اس کو وہ یوٹیلائز کرے اور انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح اس کو یوٹیلائز کیا اور بہت ہی زبدس قسم کے آج انہوں نے چارچ تکے لگا دیئے اور اس میں میں ان کی ساباشی دیتا ہوں اغوانستان کے بولر جنت کی کہ انہوں نے بھی ایک ہی جگہ پہ گیندے کیے آپ اگر دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں چھکے وہیں انہوں نے اس کو گیندے کیے نہ اس نے اپنی لائن چینج کی نہ کچھ جو ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہو گیا اور آصف نے جو چارچ تکے مانے وہ میرے خال سے سارے وقت ہم یاد رکھیں گے مگر ہماری بیٹنگ ہے جس طرح اب انزمام کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی بیٹنگ کی طرف سے تھوڑا سا کنسرن ہوا ہے کہ اگر ہم نے اغوانستان جیسی ملکہ it's a good side مگر top level کی side نہیں ہے اس کے خلاف ہم نے جو بیٹنگ کیے اگر ہماری کوئی اچھی ٹیم جب سیمی فائنلز میں آئیں گی تو ہمیں we have to be very careful اور یہ دو جو میچس آنے والے جو ہلکے ہیں اگر کوئی changes کرنی ہے کوئی فیصلہ کرنی ہے تو اس میں آپ try کر لیں اور direct جا کے سیمی فائنل میں نہ کریں مشتاق بھائی آپ کیا کہے گا ایک اچھی balling side نہیں ہے بیٹنگ side بے شک افغانستان کی ویک ہو کیا ان کی balling بہت اچھی تھی ہم نے بیٹنگ بہت بری کیا بسم اللہ رحمان رحمہ نائش آزیب ہم انہوں نے luckily let me tell you one thing انہوں نے بیٹنگ آج اچھی نہیں کہی افغانستان اگر بیٹنگ اچھی کرتا تو یہ جتنی تگڑی بیٹنگ ان کی ہے یہ 200 سکور کرنے والی ٹیم ہے اور انہوں نے آج پاکستان کو luckily we had a very good day today کہ ہمیں وکٹے ملتی گئیں بریک ہر دو تین overوں کے بعد وکٹے ملتی گئیں اگر یہ 170 دیکھنا 148 اس میں میج پس گیا تھا ہمیں تھوڑی سے ہم غلطی کیا کر رہے ہیں کہ جب ان کے جو مین سپینرز ہیں ان کے اوپر یا تو ہم ڈاٹ بول کھیل رہے ہیں یا بڑی شوٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس یہ between کرکٹ ہوتی ہے شازیب اس میں آپ کو سنگلے کرنی ہوتی ڈبلز کرنی ہوتی ہیں آپ پریشر بلٹ اپ نہیں کرتے جتنا وان ڈے کرکٹ ٹوینٹی 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 میں جتنے ڈاٹ بول کھیلتے ہیں اور جتنا آپ ایوریج کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو پریشر جو چانسز لینے پڑتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا آپ نے دلیری کے ساتھ لینے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت نبی بالنگ کر رہا تھا اس وقت یہ جو آخری جس کو چار چکے پڑے اس نے تین اوور پہلے بھی کیے تھے تو ہمارا تین اوور پہلے میچ ختم ہو جانا چانس لیتے ہم جو آسی فلی کے چار چکے ہیں ناظرین کو دوبارہ دکھا دیں پھر میں پینلیس کی طرف سوال بھی لے کر آتا ہوں کیا خوبصورت چار چکے مار کے ایک اوور پہلی میچ جتا آیا دیکھیں ہماری ہماری آج باالنگ بھی آپ کہیں گے کہ اتنی ہی اچھی تھی ایک تو حسن علی کا مسلسل تیسرا میچ ہے جس میں نظر آیا ہے کہ مار بھی پڑھ رہی ہے کیا حسن علی ایک ویک لنک ہے اس وقت مجھ سے پوچھ رہے ہو انزی بھائی کو درواز آرہی نہیں حسن علی بھی تھوڑا سا تین میچ ہو گئے ہیں پاکستان ٹیم بھی ہم ابھی تک جیت رہے ہیں ساری چیزیں تو ساری چیزیں کور ہے لیکن اچھی ٹیم کی یہ نشانی ہے کہ آپ اپنی جیت سے بھی سیکھتے ہیں آپ اپنی جیت جیتے ہوئے بھی جو آپ کمزور ہیں آپ دور کرتے ہیں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے کہ حسن علی بھی اتنے اچھے ریدم میں نظر نہیں آیا جب جس کوئی مجھے امید ہے کہ اس نے کم بیک کر لی بڑا زبردست پلیئر ہے مجھے آج اوورال بیٹنگ کی بہت زیادہ فکر ہوئی کہ جس طرح ہم چیز کر رہے ہیں یہ دوسرا ٹائم ہوگی جو ہم چیز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی پرابلم آرہی ہے ہمیں ایبلیج کو اوپر لے جلے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ابھی تک ہمارے خلاف کوئی بڑا سکور نہیں ہوا جس کو ہمیں چیز کرنا جا جاؤ جو جی ون ایٹی ون نائنٹی تو آپ میرے خیال میں اتنی ایبلیٹی ہونی چاہیے کہ یہ بھی چیز کریں ابھی ہم ایک سو پچاس پہ ایک سو پنتالیس پہ پھس رہے جو ہماری پریشانی کا باعث ہے تو یہاں ابھی ہمیں بیٹنگ میں بھی ہے جس طرح ہم بولنگ میں حسن علی کی بات کر رہے تو بیٹنگ میں تھوڑی سی حفیظ مجھے آؤٹ آف فارم لگ رہے بڑا بھائی بولنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا جی تھوڑا ہسن علی کا وام دف ہو کے تھوڑا زور لگانا پڑے گا ہر مجھے لگ رہے کہ فارم میں نہیں ہے زور لگانے کے چکروں میں پیسر تین میچ سے بہت نو گول کر چکے ہیں وہ اور ان فورشنیٹ بابر آزم کی گفتو عوام کو سرادے میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں بابر آزم کی گفتو بابر آزم کی گفتو آزم کی گفتو عوام کو سرادے میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں بھر سے پاکستان کی بلکل اللہ کا شکر ہے جسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بولرز نے بہت عالی بولنگ کیا ارلی اون وکٹیں جو ہم نے پلان کیا تھا وہ ہم نے لی لیکن میرے خیال سے دس سے پندر رنز زیادہ ایکسرا دے دیئے اس کے بعد بلکل ہمارا میرے خیال سے پاور پلے ہم نے ویسای اٹلائز نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہے تھا لیکن اس کے بعد کوشی یہی تھی کہ پارنشپ لگیں چھوٹی چھوٹی پارنشپ لگی اور ان دی اند آپ کو بتا ہے کہ شوی ملک اور آسف علی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے آج میچ فینش کیا بولنگ بولنگ آپ نے ایکسٹرہ اور پارنشپ لگی آسف علی کی بات کریں پچھلے دو میچز میں کیا وہ بیٹنگ کر رہے ہیں کس طرح کی ہٹنگ کر رہے ہیں یہ مطلب رول بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت کنسسٹنلی ہٹنگ کر رہے ہیں بلکل اسی لیے ان کو لیکے ہیں کیونکہ وہ فینشر اچھا اور جس طرح پی ایس ایل میں بہت اچھی انگیز انگیز کے لیے ہیں اور جس طرح بولنگ سچویشن کے ساب سے بولنگ کرنی ہے دونوں ہند یوز کرنے ایک بانٹی بڑی ایک چھوٹی ہے تو وہ جوٹلائز دونوں ترکے سے کرنی ہے تو اسی ساب سے ہم نے پلان کیا تھا کس بولر کا کس بیٹسمن کو کسے بولنگ کرنے تو میرے خیال سے بولر کو کریٹ جاتا جسے انہوں نے جب آپ بیٹنگ کر رہے تھے تو آج کا پچھ کیسا کیل رہا تھا سپنرز کو تھوڑا مدد کر رہا تھا بلکل میرے خیال سے سپنرز کو حل مل رہا تھا اور اگوانیستان کے کالیٹی بولرز ہیں اور ایک بیٹس سپنرز ان کے پاس ہیں تو میرے خیال سن کو کچھ باتیں مانی ہیں کہ دس سے پہنرز نے زیادہ دی دی ہے پاور پلی جیسے پلان کیا تھا ویسے نہیں ہوا یہی خامیہ ہیں یا کچھ اور بھی خامیہ ہاتی شویب بھائی نہیں بھر آنفرسنٹلی حسن ایلی کا آور در ایکسپنسف ہو گیا جس میں رنز نکل گئے اس کی وجہ ٹوٹل در ایکسپنٹ ہو گیا لیکن ہوں کہ جتنا وہ ماچ کلتا رہے گا اپنے ماچ فٹس گین کرتا رہے گا اور بہتر ہوتا جائے گا یہ میں پہلے بھی کہہ باتھا ہوں ورلڈ کپ کے پہلے جو انڈین ماننی رہے تھے کہ پاہستان is the team who can win the world cup وہ سارے میرا مزاکو ڑا رہے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس چینٹ بہت بڑی ہے اگر آپ کے پاس بارہ کا بھی ایورج ہو تو آپ کے پاس حفیظ ہے ملک ہے آپ کے پاس آسف ہے اور تھوڑا سا بابرہ گرہ ڈریک کر گے لنگز کو چھوڑا میں چاہتا تھا کہ سٹائیکر کو بہتر کریں اپنا تاکہ پاکستان کی جتنی مشکل نہ ہو جتنی مشکل ہو رہی ہے لیٹ آرڈز میں اگین اخوان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں ویل دن کیپ گوئنگ اور آپ نے بہت اچھی کریئے کھیلی ہے آپ مچھوڑ کریئے میں کھیلتے بیٹنگی ہیں اور آپ کے پاس تھوڑے سا لوپ ورز ہیں دو اور دیش بولز کے علاوہ ایک دو بولرز ہیں جہاں پہ آپ رنز کر سکتے ہیں آپ کو تو انفرشنٹ ہے پانی بھائیوں کے لیے لیکن بہت مزہ آتا ہوں کو دیکھ کے بہت کچھ ریاضک ہیں سکو بھائی آپ کو لگتا ہے افغان کرکٹ ٹیم کا چانس ہے اگینسٹ ایڈیا اور نیوزلینڈ پاکستان کی خلاف جتنا اچھا یہ کھیلے دیکھیں آج مجھے ان کے کپتانی میں مزہ نہیں آیا میرے خیال سے اس کو اپنے جو بیسٹ بولرز ہیں ان کو لیٹر سٹیجز پہ رکھنا چاہیے جیسے راشد ہے میں حیران ہوں کہ جنت جو ہے جو اس کو اس نے آپ نے سیکنڈ لاسٹ اور دیا ہے وہ ویری سٹریٹ سیمپل بولر ہے جو ایک لائن پہ کر رہا تھا اس نے ایک گین بھی آسیف کو دائیں اور بائیں نہیں کرائی تو ادھر ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا جو اپنے میرے حساب سے یہ میرا آئیڈیا ہے کہ اگر میں کپتان اس ٹیم کا ہوتا تو میں اپنے جب ٹاپ کا بولر ہے اس کو آخری سٹیجز کے لیے میں ضرور لے کے آتا ہے جاناں میچ بنتا ہے جو ان کے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو گیا پھر تھوڑی سی ان کو فیلڈنگ کے اندر بھی تھوڑی سی پرابلمز ہوئی ہیں مگر یہ ٹیم ایسی ہے کہ یہ کسی بھی بڑی ٹیم کو لپیٹ سکتی ہے چاہے وہ نیوزیلینڈ ہو چاہے وہ بھارت کی ٹیم ہو یہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں خاص طور پر نیوزیلینڈرز کو اس لئے کہ ان کو تھوڑا سپنرز کا شاید ایڈیا نہ ہو جتنا کہ ہمیں انڈینز کو ہوتا ہے سپنرز کو کھیلنے کا تو میرے خیال سے یہ نیوزیلینڈ کو زیادہ ٹف ٹائم دے گی مشتاق بھئی آپ کیا کہیے گا افغانستان کا چانس ہے ہم سے ہارنے کے باوجود انڈیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف افغانستان کی ٹیم بڑی ڈینجرس ٹیم ہے یہ واقعی سیکو بھائی والی بات ٹھیک ہے یہ انڈیا یا نیوزیلینڈ کو کسی نہ کسی کو پکڑے گی اور یہ سب سے امپورٹن چیز شازیب جو امپورٹن چیز ہے نا جو پاکستان کے سپنر بالنگ کر رہے ہیں نا میڈل میں وہ بہت اچھے کر رہے ہیں اماد وسیم اس بالنگ ایکچلی اس کے دو تین اوور جو ہے نا وہ شہین کو بھی بیک کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا بیٹنگ میں پارٹنشپ ہوتی ہے بالنگ میں بھی پارٹنشپ ہوتی ہے اور یہ بڑا اچھا بالنگ کر رہا ہے اور بڑی دلیری سے بالنگ کر رہا ہے سپن کرنے کی کوشش کر رہا ہے نورملی اماد سپن نہیں کرتا اور اس کے اوپر اس کو وکٹیں بھی مل رہی ہیں شداب کا بیچ میں آکے اچھا سپیل کر رہا ہے اور حسن علی کی آپ بات کر رہے ہیں سب نے اپنی اپنی رائے رکھی ہے میرے خال میں جب شہین میندہ میچ ہوا پھر ہارس راوف ہوا ہے تو ایک نیچرل پریشر آپ کے اوپر بلٹ اپ ہوتا ہے جب آپ بہت اچھی پرفارمنس کار رہے ہوتے ہو تو آپ کے اوپر نیچرل پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پریشر کیا کرتے ہیں آپ ایکسٹرا کوشش کرتے ہو آپ اپنی بیسکس کو چھوڑ کے پھر آؤٹکم کا زیادہ سوچتے ہو اس کی وجہ سے یہ آپ کا ریدم خراب ہوتا ہے اور جو پاکستان کی پوزیٹیو چیزیں دیکھنے والی ہیں بالنگ تگڑی ہو رہی ہے آئی تنگ چھے وکٹوں کے بعد پاکستان ٹیم اور اٹیک کر سکتی تھی بابر آزم اور اگریسیو بالنگ کروا کے سیونٹی فو سکس تھے سو کے اندر ان کو سبا سو کے اندر آؤٹ کر سکتے تھے اگر وہ اٹیکنگ بولنگ کرتے اور انزی بھائی آپ ظاہرہ افغان ٹیم کو کوچ کر چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے خالل میں اس ٹیم میں پوٹینشل ہے سیونٹی فائنل میں جانے کا بھارت اور نیزلینڈ کو ہرانے کا شازے بھائی بالکل ان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور میں پہلے بھی یاری چیز کہہ چکوں گے کوئی بھی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ٹیم ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رون میں چار بڑی ٹیمیں ہیں ان میں سے ایک اقوانستان ہے اور آج بھی جس طرح کی یہ چکٹ کھیلے ہیں دیکھیں ان کے ستر پہ چھے آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پاکستان کی بولنگ جو اس ٹڈرنمنٹ میں ساروں سے اچھی بولنگ کر دی تو اس کے خلاف ڈیٹسو کر گئے اگر یہ ان کی شروع میں اگر یہ تھوڑی ان کی وکٹر بجت تھی تو میرے خیال میں انہوں نے ایک سو سی نبوے کر لینا تھا تو یہ بہت ڈینجرس ٹیم ہے اور ان کو جو تھوڑا سا ڈیس ایڈوانٹیج ہوئے نا آج پورے میچ میں سارا وہ نبی کی کپتانی کا بھی ہوا ہے کیونکہ وہ نیا کپتان ہے پلئیر تو بہت ایکسپیننس سے نیا کپتان ہے میرا نہیں خیال کہ جو اس نے بہت اچھی کپتانی کی ہے جس طرح ابھی سکندر بھائی نے بھی کہا ہے سیکو بھائی نے بھی کہا ہے اس نے اپنے مین بولرز جس طرح مجید تھا آف سپینر اس نے شروع میں اس کے چار آور کروا دیئے کیونکہ جی وہ وکٹ ٹیکنگ آپشن تھا اس نے اس کے پہلے آٹھ آوروں میں چار آور ختم کروا دیئے تو بعد میں وہ فس گیا تو یہ ٹیم ہے یہ ڈینجرس ہے اور یہ بہت اگریسیف کرکت کھیلتی ہے اور یہ سپیشلی ٹی ٹونٹی کی ٹیم ہے تو انڈیا کو بھی اس سے خطر ہے اور نیوزی لینڈ کو بھی اس سے خطر ہے تو میرے خیال میں یہ کسی بھی ٹیم کو اپسٹ کر سکتی ہے سٹاروں کا بہت شکریہ ناظرین گفتگو آپ نے سنی آپ سے کدیر بار جس نے کرکٹ ہوگا جس میں بھی آپ تفسرہ سنیں گے شہدادک بارس کو ہوسٹ کر رہے ہوں گے پاکستان نے میچ جیت لیا ہے آسیف علی نے میچ جتوا دیا ہے بارہ باس پر چوبیس رنز اور پھر بن گئے وہ چوبیس رنز ایک ہی اوور میں چار چھکوں کی بدس سے پچھلا میچ جتوایا آسیف علی نے آج کا میچ جتوایا آسیف علی نے ان کے گھر کے بار جشن ہو رہا ہے جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا بہت اچھی قبر ہے پاکستان ہلموس سے بھی فائنل میں پہنچ چکا ہے دو آسان میچز ہیں اس کے بعد اور افغانستان کے لیے بھی ہمارے پینلس کی رہا ہے کہ امید باقی ہے اجازی جی اللہ آپ